نصفت فدلی کو دیکھا ایک لبا انہوں نے فوری طور پتایا دوڑ جاؤ تو ان نہیں پتا یا تروی پہنا نہیں اب وہ جو مرسیک پل پہ آیا اس کے پیچھے اس کی بیگم ہے اس نے پرکا پہناوا ہے اس نے کھڑا کر دیا تو آگا اے شیشاو پچھے بھی دیکھی دا اب وہ بابا جی کہتے پچھے بھی دیکھیے انہیں تو پرکا پہایا ہے ہم روزانہ کتنے فیصلے کرتے ہیں دو چار چھے آٹھ دس بیس پچیس کتنے تیری خوشبوں کو بسا کر دل میں ہم تجھے ساتھ لیے پھرتے ہیں موسیٰ نکویس آپ کی خوبصورت کلام کے ساتھ اگر تم آئی نہ دیکھو اگر تم آئی نہ دیکھو تو اپنے آپ سے نظریں چورا لینا کہ اکثر بے وفا لوگوں کو جب وہ آئی نہ دیکھیں تو آنکھیں چور لگتی ہیں سلام علیکم دوستو میں ہوں جہاں سے آج ایک بڑی خوبصورت ملاقات جو ہے وہ ہماری ہونے جا رہی ہے بلکہ میری تو ہو چکی ہے آپ کی میں ملاقات کروانے لگا ہوں آپ کو پتہ ہے جیسے ہم زندگی میں کسی سفر پر نکلتے ہیں کسی منزل میں نکلتے ہیں تو وہ منزل تو بھی دور ہوتی ہے لیکن اس منزل کے درمیان جو سفر ہے وہ بھی آپ کو بہت مزہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی چھوٹی سی ملاقات اس منزل کی جانے جاتے ہوئے سفر کی طرح سے ہی ہے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور ان کا جو اگر میں بتاؤں ان کی پرسنالیٹی کے حوالے سے سائیکولوجسٹ ہیں لاہ کیا ہوا ہے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں پوئٹ ہیں آرٹسٹ ہیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ لوگوں کو خواب دیکھنا سکھاتے ہیں اور ان کو زندگی کا ایک نیا رستہ دینا چاہتے ہیں مجھ سے ہی نہیں میری طرح سے بہت سارے لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان کو ایک انکاریجمنٹ دیتے ہیں ان کی زندگی کے لیے اور وہ کوئی اور نہیں ہیں وہ ادلان بیگ ہیں لائل پر میں جو بھی کوئی بڑا بنتا ہے بڑا ہو جاتا ہے وہ لائل پر چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس شہر سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کو چھوڑنے کی بجائے اس شہر کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تینکیو سو مچ اس بہت ہی اچھے تعرف کا بہت شکریہ یہ مطلب کسی نے کسی سے پوچھا کہ آپ سے کوئی بھی آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی بات پوچھ لیں اور وہ حقیقت سے جڑی ہوئی ہو تو آپ فٹ کر کے بتا دیتے ہیں اور اگر کوئی بات گھڑ نہیں ہو تو آپ کو سوچنی پڑتی ہے تو وہ سچی بات ہے جو ہے وہ ایسے ہی نکل جاتی ہیں لیکن آپ پرییشن بھی جو ہے وہ شروع کی ہے تو یقیناً جو ہے وہ یہ ایک اور بہت سبردست ہے آج کل تو نوجوان جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کر رہے ہیں اور آپ کی جو کانٹنٹ ہے اس کو بہت پسند بھی کیا جا رہا ہے تھوڑا سا پہلے تو اپنی شائری کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ پینٹنگ کرتے ہیں شائری کرتے ہیں ان سب کے درمیان کس طرح سے توازن آپ رکھتے ہیں یا آپ قریب جو ہے وہ کیا چیز ہے ان سب میں اصل میں یہ جتنے بھی فنون ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں شائری ہو مصوری ہو موسیقی ہو یہ ان سب کا تعلق آپ کے ایسیٹکس سے ہے آپ کے دن سے اور اب تو ایسیٹکس کو بغیرہ سائنس کہا جاتا ہے یہ انٹر لنکڈ ہیں سب ایک دوسرے سے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیزز ہوتے ہیں کچھ فیزز ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرتا ہے شائری لکھنے کو تو آپ شائری کر رہے ہیں شائری پڑھ رہے ہیں پھر کچھ پینٹنگز پھر یہ چلتا رہتا ہے اس سب کچھ ساتھ چلتا ہے اچھا زندگی میں فیصلوں کا بہت کردار ہوتا ہے ایک عام انسان ہر روز کتنے فیصلے کرتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کونٹنٹ سناتا ہوں اس سے پہلے ایک کونٹنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک پڑی پڑی لکھی نوجوان بچی سے پوچھا میں نے کہا کونٹنٹ کسے کہتے ہیں تو ایک دم وہ کونٹنٹ یہ اس کو نا فوری طور پر کونٹنٹ کا کونسیپ نہیں پتاتا اصل میں کونٹنٹ ہے کچھ بھی یہ پینسل بھی کونٹنٹ ہے مائک بھی آپ بھی میں بھی ایک تصویر بھی کونٹنٹ ہے ایک فلم بھی کونٹنٹ ہے ایک شیئر بھی کونٹنٹ ہے کونٹنٹ سب کچھ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کونٹنٹ سے کیا معنی اور کیا مقصد آپ پر ویسے تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ سیلفی بنا رہے ہیں ہے تو وہ کونٹنٹ لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے اس لیے تھوڑا سا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کونٹنٹ ہوتا ہے کیا ہے مجھے آپ ہی کی طرح سے کسی نے پوچھا تھا کہ فیصلے تو میں نے کچھ لائنیں سوچ کے ریکارڈ کرائی کیا ہے وہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے وہ سنادے ہم روزانہ کتنے فیصلے کرتے ہیں دو چار چھے آٹھ دس بیس پچیس کتنے ہم روزانہ پینت بیس ہزار فیصلے کرتے ہیں رات کو کب سونا ہے یہ ایک فیصلہ ہے اب اٹھنا ہے یہ بھی ایک فیصلہ ہے اٹھ کر بال بنانے ہیں کونسی شرٹ کونسی شرٹ کے ساتھ کونسے ٹراؤزرز کونسے ٹراؤزرز کے ساتھ کونسے ساکس کونسا جوتا یہ سب فیصلے ہیں پھر کونسا میوزک سننا ہے یہ بھی فیصلہ ہے بریک فاسٹ میں کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا یہ سب فیصلے ہیں چاہے پینی ہے نہیں پینی یہ بھی فیصلہ ہے اور چاہے پینی ہے تو اس میں چینی کتنی یہ بھی فیصلہ ہے کام پر جانا ہے فیصلہ ہے کام پر کس راستے سے جانا ہے یہ بھی فیصلہ ہے اور راستے میں کس سے کیا باتیں کرنی یہ سب فیصلے ہیں ہم رضوانہ 35000 سے زیادہ فیصلے کرتے ہیں اور تم تم میرا سب سے اچھا فیصلہ ہو کیا بات ہے اور یہ فیصلہ ہر روز ہوتا ہے یہ فیصلہ ہر روز ہوتا ہے یہ مطلب اس کی تائید ہوتی ہے آپ کے اس فیصلے کی اچھا کونٹنٹ کی آپ نے کیونکہ بات کہی دی تو ہم اگین اس کو سمرائز تو یہ ہی ہم کہیں گے کہ کوئی ایک میننگفل شیپ میں جو بھی کوئی چیز آ جائے تو وہ کونٹنٹ جو ہے وہ آپ کا بن جاتا ہے آپ کی حصے لطافت جو ہے وہ بہت خاص ہے اور سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اب کیا کریں کسی جگہ پہ بہت سیریس بات ہوتے ہوتے جو ہے وہ فیصلہ بات کی جگت اور فیصلہ بات کا وٹ جو ہے وہ بھی آپ کی باتوں کے اندر نظر آتا ہے یہ درہا بتائیں تو سے یہ جگت اور فیصلہ بات کی کہانی ہے خالی جگت کی کہانی ہے کیا اصل میں حصے مزا ضروری ہے یہ عدب ہے لیٹریچر ہے انگریزی میں اس جگت بازی کو ریپارٹ ہی کہتے ہیں یہ لیٹریچر ہے جملہ بازی کو ریٹارٹ کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم زندگی کے اس طرز کو جسے بزلا سنجی بھی کہتے ہیں ہم نے بہت سی بازاری طرح کی باتیں سن سن کے اس کو ایک خاص تاثب ہمارے ذہن میں آگئے ہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں پھر میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو ڈیفائن کرنے کی نصرد فتح علی خان انہوں نے خود بتایا کہ وہ جب نوجوان تھے تو باقی بچوں سے قادمیں بھی بہت بڑے تھے اور بہت موٹے بھی تھے تو وہ شام کا وقت تھا تو وہ کھڑے تھے تو باقی بچے ان کو چھیڑ کر بھاگ رہے تھے آتے تھے چھیڑ کے بھاگ جاتے تھے تو مغرب کا مسیح سے ایک بزرگ نکلے انہوں نے بچوں کو دیکھا اور وہ بچوں کو ڈانڈتے جیسے بزرگ ڈانڈتے وہ دور جو تھا شرم کرو تھا نہیں پتا یہ کہتے کہتے انہوں نے نسرت فدلی کو دیکھا ایک لنبا انہوں نے فوری طور پتا ہے کوئی دوڑ جو تو انہیں نہیں پتا ہے یا توروی پہ نال دا کیا بات ہے آپ نے بھی بتا تو دیا لیکن یہ فیصلہ بات کے ساتھ ہی کیوں جوڑ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہاں کے پانی کی ہے یا جہاں پہ زیادہ لوگوں کو مواقع ہے اس طرح کی باتوں کے یا اس شہر کی کوئی تاریخ ہے جیسے مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہند کے اوپر وہ اتنے زیادہ حملے ہوئے ہیں تو اس میں ایک درد ہے اسی وجہ سے یہاں پہ درد والے گانے پاپولر ہو جاتے ہیں میرے خیال میں اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو جیسے ہمارے ہاں فیصلہ باد میں ہے اسی طرح سے یہ جلندر اور مرثر اور سکھوں میں بھی اس کا ایک پورا زوغ ہے جابی بھولنے والوں میں بھی زوغ ہے دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ باد کا شہر ایک منڈی کا شہر تھا جب منڈیا بستی ہے تو وہاں لوگ آتے ہیں دوسرے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو پھر ایک خاص پیک ٹائم ہوتا ہے پھر اس پیک ٹائم کے بعد لوگ فارغ ہوتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں کمیونکیشن کے لیے اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ باد کی اس منڈی کے ایلیمنٹ نے اور یہ ایک پورا ریجن ہوتا ہے ایک اور میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو دری افضال سینئر پارلیمنٹیرین تھے بزرگ تھے ہمارے عزیزوں میں سے اب وہ کافی بزرگ تھے تو وہ جا رہے تھے گاڑی میں یہ جڑا ملا روڈ پر فیصلہ باد کی طرف ان کا پوتا گاڑی چلا رہا تھا تو وہ بیٹھے تھے ایسے آرام سے اب وہ سڑکتی ٹوٹی پھوٹی ہے درکاٹے 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 تو بچے نے ایسے کی کیا پچھ کیا تو پیچھے سے کوئی موٹر سائیکل والا تھا اس نے نہیں دیکھا تو اس کو کوٹ شٹ لگ دی اور وہ موٹر سائیکل والا خوششے میں آکے اس نے آگے موٹر سائیکل کھڑی کی اور اس کو کر کے شیشے پہ وہ جو بیک میں رہتا ہے نا ریئر بیو کے لیے کہتا ہے اے شیشہ وے اب وہ جو موٹر سائیکل پہ آیا اس کے پیچھے اس کی بیگم ہے اس نے پرکا پہناوا ہے وہ آگے اس نے کھڑا کر دیا تو آگے اے شیشہ وے ایدج پچھے بھی دیکھی تھا وہ بابا جیتے پچھے گی دیکھیے انہیں تو برکاپا ہے کیا بات ہے جی یہ جی لائلپور کی جو ہے وہ بڑی خوبصورت کہانی ہے اچھا میں نے کیونکہ آپ سے ایک میں نے فلبتی جو ہے وہ ایک بات کر دی تھی آپ لائلپور کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آٹھ لیٹریچر میں تعلیم میں ان سب آپ کی کوشش ہے even بزنس میں بھی ساری چیزوں کو جدید علوم سے لے کر جو ہے وہ بزنس کے نئے طریقوں کو روشناس کروا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اس کے پیچھے کیا آپ کا موٹیف کیا ہے آپ کے بہت سارے دوست جو ہے وہ فیصلہ باد سے جا چکے ہیں وہ بہت ہی بڑے جو ہے وہ آپ سمجھ جئے کہ گلوبل کیاپٹلز میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی ایسے شہر کا جو بڑے کسی بڑے شہر کے ساتھ ہو ڈیڑھ دو گھنڈے کے فاصلے پر اس کا یہ علمیہ ہوتا ہے یہاں نہیں کہیں بھی اور ہمارے ساتھ تو لاہور تھا جو ہمارا کلچرل کیپٹل ہے تو وہ بڑے چھے دارے کالیجز سکول سارے ادھر تھے اور پھر ایک مائیگریشن کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پرشنٹیز ملتی ہیں لیکن جیسے جیسے وقت بدلہ ہے یہاں بھی بہت کچھ آ گیا ہے اب ضرورت یہ بات ہے کہ اس شہر میں اس شہر کے پوٹینشل کو بتایا جائے دنیا کو ہم 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 نے ایک بنایا فیصل آباد آرٹ سرکل فیک ہم اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے اور اس دنیا کو بتایا جائے کہ فیصل آباد کی یہی شناخت نہیں ہے کہ یہاں کے بڑے جگتباز ہوتے ہیں یہ گانے والے ہوتے ہیں جو دوسرا آرٹ ہے اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں مثلا یہاں بڑے بڑے کمال کے سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے ہیں لیکن دنیا نہیں جانتی انہوں نے کا انٹرسٹ نہیں ہے بتانا کس نے ہے ان کو بتانے کے لیے کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا تو میں نے اور آپ نہیں بتانا ہے نا اسی طرح سے دوسرے فنون میں دوسرے علوم میں لوگ موجود ہیں یہاں پلیٹ فارمز کی کمی ہے وہ آپ پروائیڈ کر دیں تو لوگ اکٹھے میں آپ کو تھوڑی دن پہلے بتا رہا تھا کہ جو آپ کی سکل ہے اب دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ وائس ایکٹرز ہیں تو ان بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے وہ کانٹنٹ بناتے ہیں تو ان کا صحیح تلفظ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں یہ ایموشنز کیسے ڈالنے ہیں تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں فیصلہ باد کا یہ مسئلہ ہے ہر جگہ ہی ہے دیکھیں نا کراچی کے ساتھ دو گھنٹے پہ حیدر آباد دب گیا نا اس میں کونسا چھوٹے لوگ ہیں ایسے تو یہ ہوتا ہے صحیح ہے آج کے نوجوانوں کی اور آج تو نہیں بلکہ یہ تو چپ چپ سے انسان ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے لیکن آج کے نوجوانوں میں ذرا اس کے لیے اس کا چام اور زیادہ ہے اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عشق کیا ہے عاشق کون ہے میرے خیال میں عشق زندگی کو جی بھر کے جینے کا نام ہے اور عاشق وہ ہے جو ایک مجسمہ ساز کی طرح سے ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسمے کو پوچھنا شروع کر دیتا ہے اسی پر اپنی جان دے دیتا ہے یا وہ عاشق ہے جو بہت پڑا لکھا علم بالا ہوتا ہے لیکن اس کی گنتی ایک سے شروع کر اسی ایک تک ختم ہو جاتی ہے وہ بھی عاشق ہے کیا بات کیا کہنے شائری جو ہے آپ کو آپ کے جو قریب کے دو سمت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ہر محفل ہوگی دوستوں کی بڑے بڑے شورا کرام ہے اس میں آپ کے دوستوں کے درمیان بھی اور آپ خود بھی بہت خوبصورت لکھتے ہیں تو کچھ تنائے ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز کوئی بھی نیا خیال یہ میرے لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا ہے اور میں یاد رکھی گوشی بھی نہیں کرتا ایک شیئر کہا تھا اس پر غزل بھی کہی ہے لیکن وہ غزل تو پوری یاد نہیں کہ صحیح تیری خوشبوں کو بسا کر دل میں ہم تجھے ساتھ لیے کرتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے تیری خوشبوں کو بسا کر دل میں ہم تجھے ساتھ لیے کرتے ہیں آپ کا جو ہے وہ بہت چند لوگوں میں سے آپ ہیں جن کا بابا جی شفاق صاحب کے ساتھ بھی ایک بہت گہرا تعلق تھا آپ نے ان کی گربت میں بہت وقت بھی گزارا آپ کو جو ہے وہ یہ موقع ملا تھوڑا سا کچھ ان کے بارے میں بتائیں آپ کیسے سمرائز کرتے ہیں کیسے ان کو آپ نے پایا اور خاص کر کے ان کی جو تعلیم تھی اس کو کیسے دیکھا شفاق صاحب نا روسی لٹریچر سے بہت متاثر تھے اور روسی لٹریچر دنیا میں بلا شبہ بڑا لٹریچر ہے صحیح تو پھر انہوں نے اس کا فیزن کیا ہمارے اپنے فوک وزنمز کے کے ساتھ اور یہ جو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ اشفاق صاحب یہ جو بابا آپ ذکر کرتے ہیں یہ ایک بابا ہے یا کہتے ہیں یہ تو سترسی بابے ہیں میرے پاس بہت نورس لیے میں کسی نے کیا کہا گیا تو میں نے اس کو ایک کریکٹر بنایا بابا کو اب بابا واقعی ایک کریکٹر ہے کہ ہر دانائی کی سمجھداری کی بات کسی کے موں سے کہلوانا تو وہ ایک بابا ایک وائز پرسن تو اشفاق صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے یہ باتیں اگلی نسل تک بہت ہی سلکے سے پہنچائیں اب آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اب ایک گیپ نظر آتا ہے کیا ہمارے کیونکہ اب تیمپرمنٹ بہت کم ہو گیا ہے ڈیجٹل لٹریسی تو بہت بڑھ گئی ہے اچھا ہم یہ بھی پڑھ رہے تھے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ شاید لوگ لٹریچر سے نہیں ہیں آشنا یعنی لٹریچر نہیں پڑھتا تو ریسرچز یہ کہہ رہی کہ لٹریچر پہلے سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے لیکن وہ اس کی شیپ چین ہو گئی ہے وہ کانٹینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہو گیا ملکہ کتابوں کی بجائے لوگ اس کے ذریعے لے رہے ہیں تو ایسے لوگوں ایسی سیچویشن کے اندر اس طرح کی وزنم کو لوگوں تک پہنچانے کا کوئی احتمام ہونا چاہیے اور اگر ہونا چاہیے تو اس کے پلیٹ فارم کیا ہونے چاہیے کیا یہ فیصلہ باد آرٹ سرکل یا کوئی اس طرح کی چیزیں اور ہونے چاہیے یا کیسے دیکھیں ہم سے جو سینئر تھے نا وہ اس بات پہ پریشان ہوتے تھے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا علاقہ زمانہ ان سے بہتر آیا آباد میں ہمارے باد کا زمانہ ہاں ہمارے زمانے سے بہتر ہوگا بس یہ کہ ہم وہ جو چینج ہے نا مستقل چینج اس کی نفس پر ہمارا ہاتھ نہیں ہوتا ہم اپنی ڈکشن میں اپنی زبان اپنے لفظوں میں بات کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے نہیں کہ اب نئے لفظ آگئے ہیں جب نئے لفظ آگئے ہیں تو ان کے ساتھ نئے ایموشنز آگئے ہیں ہجر ہماری پوری شائری کی بنیاد اسی ہجر پر کھڑی ہے لیکن آج کل ہجر کہاں ہیں آج کل تو اب نئے بچوں کو ہجر کے مطلب کا نہیں بتا اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس ایموشن کی بات فرق طریقے سے بتانی پڑے گی یا ان کی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی تو نیٹریشنز تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا علمی اصل میں یہ نہیں ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی زبان پیریئر ہوتی ہے آپ کی پوری تحزیب کا ہماری پورے تحزیب ہماری زبان میں موجود ہے تو زبان سے ہمیں کاٹ دیا گیا اردو رسول خط نئے بچے جانتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں بہتر سچ جب نئے بچے رسول خط نہیں جانتے تو وہ لفظ کیا جانیں گے اب وہ رومنائزڈ ہو گئی اب تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی باتوں کو بتانے کے لیے ساتھ ساتھ رومن میں لکھ کر ان کو بتائیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اب رسم خط وہ نہیں رہا تو دیکھیں دنیا بہت تیزی سے بدلتی ہے اب آرٹیفیشل ایڈیلیجنس کا بڑا شہر ہے نا آج کل لیکن اس سے اگلی جو نیکس جنریشن ٹکنالوجی ہے وہ ای جی آئے آرٹیفیشل جنرل ایڈیلیجنس وہ بھی آگئی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے سوپر کمپیٹرز وہ جو اس پوری بیلڈنگ سے بڑے بڑے کمپیٹرز وہ بن گئے ہیں ایسے اب ہم اس رسے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو آواز دے کے واپس نہیں بلا سکتے یا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا یا ان کو بتانا پڑے گا کہ آگے بڑھو آگے اور نئی دنیا ہے برکل سی برکل سی آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ملاقات کوئی ایسے پلان تو نہیں تھی لیکن ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یہ ملاقات ہوگی اچھا آخر ایک چھوٹا سا بتاتی جائے کہ آج جو ہم نے ریکارڈنگز بھی یہاں پہ کی ہے ایکشلی یہ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایگزیبیشن آپ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کی تصویروں کے اوپر آپ پھر اس کو نیریٹ کریں گے بتائیں گے کہ آخر یہ ہے کیا یہ تصویریں بول کیا رہی ہیں بہت شکریہ جی آپ نے اس فیسیلیٹی دی مجھے اور مجھے سمجھایا بھی کہ کیسے بات کرنی ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے جس میں میں نے ابسٹیکٹ میں بہت سی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی اور پھر ساتھ اس کے لیٹرز جو ویجیو لیٹر ہیں بیسیکلی ایک پینٹنگ ہے پرس کریں میں پینٹنگ بھیج رہا ہوں گورنمنٹ کالج کی ایک شام کے نام صحیح اب وہ شام کے اندر جو ایمیجز ہیں جو شیپس اور فارمز ہیں وہ گورنمنٹ کالج تو نہیں سمجھتا یا اس کے بچے تو نہیں سمجھتے وہ لینگویج اور وہ گرامر مصوری کی ہے تو میں نے اس کے ساتھ ایک خط لکھا اس طرح سے میں نے لیٹریچر کو اور پینٹنگ کو ایک اٹھا کیا ہے اب خط کی ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اب نئے اور کچھ بچوں کو تو پتا ہوگا کچھ نیرے بعد وہ بھی نہیں پتا خط ہوتا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ریمانس ہے تو خط لکھا جاتا تھا انتظار کیا جاتا تھا میں نے ایک بچے سے پوچھا کبھی پوسٹمنٹ دیکھا ہے ڈاکیا کیا ہوتا ہے سوچنے لگ پڑا نہیں اب مجھے سمجھانے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ اچھا کوئی فلم ہو تو اس کو بتاؤں اس میں پوسٹمنٹ ہوتا ہے پھر میں نے کہا یار یہ پیزا لے کے کووری نہیں آتا ہے اس کووری رو کہتا ہے یہ پیزا لے کے آتا تھا وہ خط لے کے آتا ہے تب اس کی سمجھ میں ہے تو یہ جو ہم ایک ڈس کنیکشن ہے نا ہسٹری سے اس کے ساتھ اور کوسٹ موڈن ایر چیٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ لہور میں اگلے مہینے میں ہیں جشن پروین چاکر ہو رہا ہے اس میں ایک سیشن بھی ہوگا میرے ساتھ اور ایک ایگزیبیشن بھی الہمراہ میں ہوگی تو اس کی پروپریشن ہے کہ میں وہ کام کر لوں اور اس کو ڈیجٹائز بھی کر لوں اور لنک بھی جوڑ دوں لیٹریشن کا اور پینٹنگ کا اور ہسٹری کا اور فیوچر کا زبردستی آپ لوگوں کے لیے لاہور فیصلہ باد سب لوگ جو بھی وہاں پہ جائیں گے ان کے لیے یقیناً جو ہے وہ ایک بہت سیر حاصل جو ہے وہ محفل ہوگی جاتے جاتے آپ کو محسن نکوی صاحب کی خوبصورت کلام کے ساتھ اگر تم آئی نہ دیکھو اگر تم آئی نہ دیکھو تو اپنے آپ سے نظریں چورا لینا کہ اکثر بے وفا لوگوں کو جب وہ آئی نہ دیکھیں تو آنکھیں چور لگتی ہیں آپ کا بہت بات شکریہ 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 شکریہ